کتاب النکاح کتاب النکاح عربی زبان میں نکاح عقد کو کہتے ہیں عقد اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ عربی زبان میں نکاح کا معنی ہے وطی کرنا صحبت کرنا صحبت کرنا اور اسطلاح شریعت میں یہ حاشیہ میں آپ کی دی ہوئی ہے تاریخ یہ عقد یریدو على ملک المتعط قصدا مل گیا بھئی درمیان میں مانا ذکر کیا بھئی عقد یریدو على ملک المتعط قصدا وہ ایسا عقد ہے جو وارد ہوتا ہے مل کے متعط پر قصدا ارادہ کرتے ہوئے وارد ہوتا ہے کیا مانا یعنی فائدہ دیتا ہے مل کے متعط کا کہ مرد کا عورت سے نفع اٹھانا حلال ہو جاتا ہے بھئی اور قصدا یعنی نیت بھی یہی ہے کہ عورت کیا ہے مرد کے لیے حلال ہو جائے مل کے متعط یہاں پر حلال ہو جائے بھئی تاریف پر نشان لگا لیا بھئی یاد رکھئے نکاح اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے بھئی نکاح کی وجہ سے انسان خود دنیاوی اور اوپر بھی دونوں لحاظ سے بڑے نفع حاصل ہوتے ہیں بھئی دنیاوی اٹھے بات سے بھی اور اوپر بھی اٹھے بات سے بھی انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے بھئی سمجھ میں آیا دل ایک طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور مطمئن ہو جاتا ہے بھئی اور سب سے بڑی بات یہ کہ نفع کے ساتھ ساتھ دنیاوی فائدہ تو ہے ہی اخروی فائدہ بھی اللہ نے بہت رکھا ہے اس میں بھئی کہ میاں بی بی کا آپس میں بیٹھنا باتیں کرنا صحبت کرنا ہر چیز پہ اللہ عظیم عجر و ثواب نصیب فرماتے ہیں حتی کہ میاں بیوی کا آپس میں بیٹھ کر محبت کی باتیں کرنا یہ بھی نفع نمازوں سے بہتر ہے بھئی سمجھ میں تو اس کا بڑا ثواب ہے کہ انسان ایک حرام مقامات اس کو چھوڑ کر کہاں پر مصروف ہے حلال مقام میں بھئی تو بہت نفع ہے اس کا بھئی اور بعض حدیث میں آتا ہے بھئی کہ اہل و عیال والے ایک شخص کی دو رکعتیں بغیر اہل و عیال والے شخص کی ستر رکعتوں سے افضل ہیں بھئی کہاں دو رکعتیں اور کہاں ستر رکعتیں بھئی وہ دو رکعتیں ان ستر رکعتوں سے افضل ہیں بلکہ ایک حدیث میں تو بیاسی کا ذکر آتا ہے کہ اہل و عیال والے ایک شخص کی دو رکعتیں بغیر اہل و عیال والے کی بیاسی رکعتوں سے افضل ہیں بھئی کتنا زیادہ ثواب ہیں مانانا یہ تو دو رکعتوں کی میں نے بات کی آگے ساری زندگی جو ثواب پر ثواب ملتا چلا جا رہا ہے ہر چیز میں اسی طرح علماء نے لکھے بعض حالتوں میں نکاح فرض ہوتا ہے کبھی نکاح سنت ہوتا ہے کبھی مکروح تحرینی اور حرام بغیرہ بھئی اگر انسان کو یقین ہے کہ میں نکاح نہیں کروں گا تو گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا تو اس سب نکاح فرض ہو جاتا ہے اور عام حالت میں نکاح سنت معقدہ ہے اور اگر یہ یقین ہے کہ نکاح کے بعد میں بیوی پر ظلم وغیرہ کروں گا تو پھر مکروح تحرینی ہو جائے گا اور اگر پکا یقین ہے تو پھر حرام ہے بھئی تو مختلف احوال ہیں یہ بھئی تو عام حالت میں نکاح کیا ہے سنت معقدہ ہے بھئی تو دیکھئے بھئی اب کتاب پر النکاح یناقد النکاح یناقد بالعیجاب والقبول نکاح مناقد ہو جاتا ہو جاتا ہے عجاب اور قبول کے ساتھ عجاب اور قبول کے ذریعے کیا ہوتا ہے نکاح منقد ہو جاتا ہے بھئی تو پہلے جو کلام کیا جائے وہ عجاب کہلاتا ہے اور ثانیا جو کیا جائے وہ کیا کہلاتا ہے قبول کہلاتا ہے بھئی تفصیل کتاب البعہ میں گزر چکی تو کہتے ہیں نکاح منقد ہو جاتا عجاب اور قبول کے ذریعے بلفظین یعبر بہم عن الماضی لفظین نکرا آیا اور نکرا کے بعد فیل آیا اور نکرا کے بعد فیل آئے تو میں نے بتلایا تھا عموماً آپس میں کیا بنیں گے موصوب صفت بنیں گے اور موصوب صفت کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں بھئی موصوب سے پہلے ایسا کا لفظ لے آتے ہیں بھئی بلفظین دو ایسے لفظوں کے ساتھ یعبر بہم عن الماضی کے جنہ تعبیر کیا جائے عن الماضی ماضی سے بھئی ماضی کے سیغے ہونے چاہیئے بھئی ماضی کے سیغے سمجھ میں آیا بھئی یعبر بی احد ہم عن الماضی والآخر عن المستقبل یا تعبیر کیا جائے ان دونوں میں سے ایک کو ماضی کے ساتھ اور دوسرے کو مستقبل کے ساتھ بھئی ایک سیغہ ماضی کا ہو اور دوسرا مستقبل کا ہو تو پھر بھی نکاح منعقد ہو جائے گا بھئی ماضی کی تو بات واضح ہے ایک نے کہا میں نے تجھ سے نکاح کیا یا ایک شخص کہتا ہے دوسرے سے میں نے آپ سے اپنی بیٹی کا نکاح کیا اس نے کیا کہا میں نے قبول کیا تو دیکھو یہ ماضی کے سیغے ہیں میں نے قبول کیا میں نے نکاح کیا یہ بھی ماضی کا سیغہ اور میں نے قبول کیا یہ بھی ماضی کا سیغہ اور اگر یوں کہے میں قبول کروں گا یہ تو مستقبل بن گیا اس سے نکاح منقیب نہیں بھئی معلوم ابھی قبول نہیں کر رہے تو مستقبل کا وعدہ کر رہا ہے صرف اور یعبر بی احدہ معلی الماضی یا ایک کو تعبیر کیا جائے ماضی سے اور دوسرے کو مستقبل سے بھئی کیسے تعبیر کر ایک کو ماضی اور دوسرے کو مستقبل سے صاحب خضور خود بتلا رہے مثل ایقول مثال کے طور پر دونوں آقد کرنے والوں میں سے ایک کہے زوجنی تو مجھ سے نکاح کر لے فیقول تو دوسرا آقد کرنے والا کہتا ہے زوجت کا میں نے تجھ سے نکاح کر لیا تجھ سے کیا کر لیا بات سمجھ میں آئی بھئی ایقول پہلا کیا آیا ایقول یقول کونسا سیغہ ہے واحد مذکر کا اگلا دوسرا بھی آرہ فی یقول دوسرا کیا کہتا ہے وہ بھی واحد مذکر کا سیغہ ہے تو اشکال پیدا ہوگا آپ کے ذہن میں بھئی کہ پہلا کہہ رہا مجھ اسے نکاح کر لے تو ان میں ایک مونت کا سیغہ ہونا چاہیے بھئی اب وہ عام ہے مذکر بھی ہو سکتا ہے اور مونت بھی ہو سکتا ہے تو ایک آقد کرنے والا کہے تو مجھ سے نکاح کر لے تو دوسرا آقد کرنے والا کہے سورة سمجھ میں آگئی بھئی تو یہاں یاد رکھئے ایک طرف سے امر آیا زو و جنی تو مجھ سے نکاح کر لے دوسر اس طرح سے ماضی آیا بھئی تو نکاح میں ماضی کے سیغے کا ہونا ضروری عمر کے سیغے کا کوئی اعتبار نہیں ہے تو پھر یہاں کیسے نکاح ہوا بھئی یاد رکھ نا جب ایک نے کہا دوسرے سے تو مجھ سے نکاح کر لے تو دوسرے کو گویا وکیل بنا دی اپنی کہا میں نے کیا تو جسے نکاح کر لیا تو یہ کلام دونوں کی طرف سے گویا کہ اپنی طرف سے وہ کر رہا ہے نکاح اس فالتن اور دوسرے کی طرف سے وکالتن بھئی تو دونوں عجاب و قبول اس ثانی کے اندر آگئے کس کے اندر آگئے زوج تکہ میں عجاب اور قبول دونوں یہاں پہلے نے جو کہا تھا میرے ساتھ نکاح کر لے عمر حکم دے رہا عمر ہے تو گویا اس نے وکیل بنا دیا تھا کیا بنا دیا تھا نکاح میں وکیل بناتے ہیں بیعو شرعہ میں وکیل بناتے ہیں نہیں بناتے آپ نے گاڑی خرید نہیں کسی اور کو کہتے ہیں جاؤ بھئی میرے لئے گاڑی خرید لو اسی طرح نکاح میں بھی وکیل بناتے ہیں بھئی سمجھ میں کہتا ہے جا کر میرا فلان سے کیا کر دو نکاح کر دو تو یہ وکیل بن کر جاتا ہے جا کر ادھر نکاح کروا دیتا ہے تو یہاں بھی جب اس نے کہا ضوئی جنی دوسرے عقد کرنے والے سے کہا تو دوسرا اس کی طرف سے وکیل بن گیا تو نکاح کے بعد میں ایک ہی شخص مانا نہ کیا کر سکتا ہے دونوں طرف کا متولی ہو سکتا ہے بھئی میں نے آپ کو وکیل بنایا بھئی جو میرا نکاح فلان سے کر دو اور فلان نے بھی آپ کو وکیل بنا ریا کہ میرا نکاح فلان سے کر دو تو آپ دونوں طرف سے کیا ہو گئے اب آپ دو گواہوں کے سامنے کہہ دیں میں نے فلان کا فلان سے نکاح کر دیا تو دونوں اعجاب اور قبول یعنی کرنے والے دونوں کی طرف سے ایک ہی شخص کیا ہو سکتا ہے وکیل ہو سکتا متولی ہو سکتا ہے کیونہ یہاں بھی ایک ہی متولی ہوا دونوں طرف سے ایک اپنی طرف سے اصالتا اور دوسرے کی طرف سے وکالتا وَلَا يَنَعْقِضُ نِكَاحُ المُسْلِمِينَ إِلَّا بِحُضُورِ شَاهِدَيْنِ حُرَّيْنِ بَالِغَيْنِ عَاقِلَيْنِ مسلمَيْنِ اَوْرَجُلِمْ وَمْرَأَيْنِ اور منعقِض نہیں ہوتا مسلمانوں کا نکاح مگر دو ایسے گواہوں کی موجودگی میں حُرَّيْنِ جو کیا ہوں آزاد ہوں بالغین بالغ ہوں عاقل ہوں مسلم ہوں اور مسلمان ہوں اَوْرَجُلِم وَمْرَأَيْنِ یا ایک مرد اور دو عورتیں سمجھ میں آیا بھئی تو نکاح کے باب میں ضروری ہے یہ شرط ہے نکاح کے اندر کہ عجاب خبول کرتے وقت دو گواہ ضرور ہونے چاہیئے دو گواہ کم مت کم اور دو گواہ بھی کیسے ہوں کیا بتلایا حُر رہی نہیں دونوں کیا ہونے چاہیئے آزاد پہلی شرط دوسری شرط کیا لگائی دونوں کیا ہوں بالغ ہو معلوم ہو نابالغ گواہ ہوئے نکاح درست نہیں تیسری شرط لگائے آقل ہو کوئی بھی ان میں سے مجنون نہ ہو ورنہ نکاح درست نہیں چوتھی شرط کیا لگائی دونوں گواہ کیا ہونے چاہیئے مسلمان ہونے چاہیئے بھئی اس لئے کہ کافر کی گواہ ہی مسلمان پر قبول نہیں تو دونوں گواہ مسلمان ہونے چاہیئے بھئی بعض علماء نے یہ کتنی شرطیں ہو گئیں بھئی حرین بالغین عاقلین مسلم چار شرطیں بعض علماء نے پانچویں شرط بھی لگائی وہ فرماتے انسانین بھی ہونے چاہیئے بھئی دونوں گواہ کیا ہونے چاہیئے انسان ہو معلوم جنات گواہ بنائے بھئی تو پھر نکاح منعقض نہیں ہوگا بھئی لہذا جنات کی موجود میں نکاح نہیں بھئی بعض علماء نے ایک چھٹی شرط بھی لگائی ہے بھئی کہ نکاح معل جن ہو بھئی انسان ہے تو انسان کے ساتھ نکاح ہو بھئی معلوم جن نیا کے ساتھ نکاح درست نہیں ہے بھئی تو دو ایسے گواہ ہونے چاہیئے اور رجل و امرأت یا ایک مرد اور دو عورتیں ہو بھئی صرف عورتیں ہو چار دس بارہ اور پھر نکاح نہیں مانا کم اک مرد بھی ساتھ ہونا چاہیئے بھئی پھر نکاح ہوگا عدولا کانو او غیر عدول عدول جمع ہے عادل کی بھئی وہ عادل ہوں یا غیر عادل ہوں یہ گواہ کیا ہوں بھئی آزاد آخر بالغ مسلمان ہونا تو ضروری ہے عادل ہونا ضروری نہیں عادل کس کو کہتے ہیں بھئی جو کا باہر سے بچتا ہو اور قبیرہ گناہ سے بچتا ہے اور صغیرہ گناہ بھی زیادہ نہیں کرتا بھئی ان پر اسرار نہیں کرتا ہے مسلسل نہیں کرتا اور گھٹیا افعال سے بچتا ہو تاریخ گزر چکی ہے یا نہیں گزری بھئی گھٹیا افعال سے بھی اپنے آپ کو بچاتا تو وہ عادل ہے تو یہاں بس لائے عادل ہو یا عادل نہ ہو جائے فاسق ہی کیوں نہ ہو دونوں گوا پھر بھی کیا ہو جائے گا نکاح منقید ہو جائے گا تو کہتے ہیں عدول ان کانو او غیر عدول ان عادل ہو وہ گوا یا غیر عادل او محدود این فی قذف یا چاہے کیا ہو محدود فی قذف کیوں نہ ہو قذف کس کو کہتے ہیں بھئی تحمت لگائی بھئی کوئی شخص کسی پر زنا کی تحمت لگاتا ہے وہ اسے قاضی کے پاس لے گیا قاضی نے اس سے کہا بھئی تم نے اس پر زنا کی تحمت لگائی اب گوا پیش کرو زنا پر اگر گوا پیش نہ کر سکے تو اس کو اس کو لگائے جاتے ہیں یہ حد قذف ہے یہ کیا ہے کہ دوسرے پر زنا کی تحمت لگائی اتنا بڑا اجزام لگایا تم نے تو اب اس تحمت پر اس کو اس کو لگائے جائیں گے یہ سزا اللہ کی طرف سے مقرر ہے بھئی تو یہ حد قذف کہلاتی ہے حد قذف اور یاد رکھئے حد قذف والے کی گواہی قبول نہیں اب اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ شخص مردود شہادت ہو گیا کسی مسئلے کے اندر یہ قاضی کے پاس جا کر گواہی بینا چاہتا ہے اس کی گواہی مردود ہے رد کی جائے گی قبول قبول نہیں کی جائے گی تو یہاں کہہ رہے ہیں گواہ بن سکتا ہے نکاح کے پاس میں محدود فی قذف یا کیا ہوں مالانا محدود فی قذف حد قذف ان پر کیوں نہ لگی ہوئی ہو پھر بھی وہ گواہ بن سکتے ہیں جس پر حد قذف لگی ہو وہ تو گواہ بن ہی وہ تو گواہی دے ہی نہیں سکتے بھئی کسی بھی مسئلے میں پھر یہاں کیسے وہ گواہ بن سکتے ہیں جواب مالانا ایک ہے گواہ بننا وہ اور چیز ہے ایک گواہی دینا وہ اور چیز ہے یا وہ گواہ بن رہے ہیں ان کی موجودگی میں نکاح منعقد ہو جائے گا آگے اگر ضرورت پیش آئی اور قاضی کے پاس جا کر یہ نکاح ثابت کرنا پڑا تو وہاں قاضی ان کی گواہی کو قبول ان کی گواہی کے رد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قاضی نہیں کسی مسئلے میں قبول کرے گا تو یہاں تو قاضی کے قبول کرنے یا نہ کرنے کی بات نہیں ہو رہی یہاں تو صرف ابھی کیا بننا ہے گواہ بننا اور چیز ہے گواہی دینا اور چیز ہے بات سمجھ میں آئی اور قرآن میں اللہ کیا فرماتے ان کے بارے میں ان کی کبھی بھی گواہی قبول نہ کرو ان کی گواہی کبھی بھی قبول نہ کرو تو یہاں پر یہ اچھا کیا بننا چاہتے ہیں گواہ بننا چاہتے ہیں گواہی دیں تو گواہی تو قبول نہیں لیکن گواہ بننا چاہتے ہیں تو کیا گواہ بن سکتے ہیں یا نہیں بن سکتے کہتے ہیں گواہ بن سکتے ہیں گواہ بننے کی صلاحیت ان میں ہے سمجھ میں آیا تو بھئی وہاں تو اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں وَلَا تَقْبَلُوا لهم شہادت نہ پتا ان کی کبھی بھی گواہی قبول نہ کرو بھئی جواب یاد رکھنا بھئی کہ بھئی ان میں شہادت کی اہلیت ہے جبھی تو اللہ فرما رہے ان کی گواہی قبول نہ کرو اگر یہ گواہ بننے کے لائق ہی نہ ہوتے تو اللہ کو یہ فرمانے کی ضرورت ہی نہیں تھی بھئی بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئی ہوگی مثال سے بات سمجھ میں آ جائے بھئی کوئی اسی شخص کو دکھائی دیتا ہو تو آپ کسی مسئلے میں کہتے ہیں بھئی آپ نہ دیکھو کسی شخص کو بولنا آتا ہو بول سکتا ہو آپ اسے کہتے ہیں آپ نہ بولو سمجھ ہے ایک شخص اسے کوئی بھی نہیں کہے گا ایک شخص گونگا ہے بولی نہیں سکتا اسے کوئی کہے کہ تم نہ بولو نہیں بھئی اگر کوئی اسے اس طرح کہتا ہے تو سارے کہیں گے وہ بیشارہ تو بولی نہیں سکتا پھر اس کو کہہ رہے نہ بولو وہ بیشارہ تو دیکھ ہی نہیں سکتا اسے پھر کہہ کہہ رہے سمجھ میں آئے تو جب کسی فیل سے کسی کوئی روکا گیا ہے تو معلوم ہوا اس میں فیل کی صلاحیت ہے پھر اس کو روکا گیا ہے جب کسی کو کہا نہ بولو معلوم وہ بول سکتا ہے جب ہی تو اس کو کیا روکا جا رہے تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں یہاں اللہ جل جلالہ فرمارے لا تقبلو لہم ان کی شہادت کبھی بھی قبول نہ کرو معلوم ہوا شہادت گواہ بننے کی اہلیت ہے ان کے اندر آگے گواہی قبول کی جائے یا نہ کی جائے اس سے اللہ منع فرمارے ان میں اہلیت ہے لیکن کبھی ان کی گواہی قبول نہ کرو تو یہاں بھی ہمیں صرف گواہ بننے کی اہلیت کافی ہے اور اس سے نکاح ہو جائے گا تو کہتے ہیں او محدودین فی قذف یا وہ محدود ہوں قذف کے اندر فانت تزوج مسلم ذمیتا بی شہادت ذمی یی نجاز عند ابی حنیفت رحمه اللہ وابی یوسف رحمه اللہ تعالی وقال محمد رحمه اللہ لا یجود الا ان یشد شاہدین مسلمین بھئی ذمی کسے کہتے ہیں جانتے اے نہیں جانتے وہ کافر جو مسلمانوں کے وطن میں جزیہ دے کر رہتے ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے ذمی اب ایک مسلمان ہے وہ کسی ذمیہ سے نکاح کرنا چاہتا ہے آگے بتلائیں گے صاحب حضوری کہ اہل کتاب ہو تو اس کے ساتھ نکاح جائز ہے یعنی عیسائی یا یہودی عورت ہے تو اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے تو اہل کتاب ہونا چاہیے یعنی آسمانی دین کو تسلیم کرتے ہوں کتاب نبی کو مانتے ہوں کسی کو اللہ کی کتاب کا کیا کرتے ہوں کسی کتاب کا اقرار کرتے ہوں تو اس قسم کی ذمیہ ہے اس کے ساتھ مسلمان کے نکاح کرنا جائز ہے اب ایک مسلمان ہے وہ ذمیہ کے ساتھ کسی عیسائی عورت یعنی شادی کرنا چاہتا ہے تو کیا اس کے اندر بھی مسلمان گواہ ہونے ضروری ہیں یا وہی عیسائی یہودی گواہ بن جائے وہ بھی کافی ہیں بھئی تو شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ذمیہ کے ساتھ نکاح کے اندر ذمیہ کی گواہ ہی بھی یعنی وہ بھی وہاں پر حاضر ہو تو ان کی موجود کی میں بھی کیا ہو جائے گا نکاح منقید جو کہ امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں نہیں گواہ کیا ہونے چاہیے مسلمان ہی ہونے چاہیے بھئی کہتے فین تزوج مسلم ذمیہ تم بھی شہادت ذمیہ انہی جازہ پس اگر نکاح کیا کسی مسلمان نے کسی ذمیہ عورت کے ساتھ بھی شہادت ذمی یعنی دو ذمیوں کی گواہی سے جازہ تو یہ جائز ہے اور امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ جائز نہیں مگر یہ گواہ بنائے دو مسلمان گواہوں کو وَلَا يَحِلُّ لِلْرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِأُمِّهِ وَلَا بِجَدَّاتِهِ مِنْ قِبَلِ الرِّجَالِ وَالْنِّسَا یہاں سے بتلا رہے ہیں کن کن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے شریعت نے کچھ عورتوں کے ساتھ عبدالآباد کے لئے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے نکاح کرنا حرام قرار دے دیا ہے جیسے ماں ہے بہن ہے بیٹی ہے وغیرہ تو کن کن عورتوں کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے نکاح حرام ہے وہ تفصیل بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں وَلَا يَحِلُّ لِلْرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِأُمِّهِ اور جائز نہیں ہے کسی آدمی کے لئے کہ وہ نکاح کری اپنی ماں کے ساتھ وَلَا بِجَدَّاتِهِ اور نہ اپنی دادیوں نانیوں کے ساتھ یاد رکھئے عربی میں جدہ کالاس نانی کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اور دادی کے لئے بھی وَلَا بِجَدَّاتِهِ اور نہ اپنی دادیوں کے ساتھ نانیوں کے ساتھ مِنْقِبَ الْرِجَالِ مردوں کی طرف سے وَنْ نِسَائِ اور مردوں کی طرف سے مردوں کی طرف سے کیسے کیا ہے والد کی والدہ وہ دادی ہیں دادی کی ماں ہے دادے کی ماں جدہ کی بات ہو رہی ہے اوپر اصول یعنی آدمی کے باپ کی طرف سے جو دادیاں بن رہی ہیں یا مِنْقِبَ الْنِسَاء یا عورتوں کی طرف سے یعنی ماں کی ماں کیا ہوئی نانی یا اسے اوپر نانی پر نانی وغیرہ اسی طرح دادی پر دادی وغیرہ یہ ساری کیا ہے چاہے تو ان میں سے کچھ مردوں کی طرف سے ہیں وہ دادیاں ہیں کچھ عورت کی طرف سے وہ نانیاں بھئی تو یہ ہی بات کر رہے ہیں وَلَا بِ جَدَّ دَعْتِ ہی اور نہ اس کی دادیوں نانیوں کے ساتھ مِن قِبَلِ رِجَالِ وَنْ نِسَائِ مردوں کی طرف سے ہو یا عورتوں کی طرف سے وَلَا بِ بِنْتِ ہی اور اسی طرح کسی آدمی کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ نکاح کرے بِبِ بِنْتِ ہی کس کے ساتھ ہے اپنی بیٹی کے ساتھ وَلَا بِ بِنْتِ وَلَدِ ہی اور نہ بچہ اور بچی دونوں داخل ہو گئے تو اپنی اولاد اولاد کی بیٹیاں اولاد میں بیٹے بھی آگئے بیٹیاں بھی آگئیں ان کی آگئے بیٹیاں کون کون اس میں داخل ہوئے پوتیاں اور نواسیاں نیچے اس سے نیچے تک بھئی تو کہتے ہیں وَلَا بِ بِنْتِ ہی اور نہ اپنی بیٹی کے ساتھ وَلَا بِ بِنْتِ وَلَدِ ہی اور نہ اپنی اولاد کی بیٹیوں کے ساتھ وَعِنْسَ فَالَتْ اگرچہ نیچے تک ہی ہو یعنی کوتیاں پڑ کوتیاں لکڑ کوتیاں سکڑ کوتیاں جو بھی ہیں نواسیاں وغیرہ ساری آگیں وَلَا بِ اُخْتِ ہی اور نہ ہی اپنی بہن کے ساتھ نکاح جائز ہے وَلَا بِ بَنَاتِ اُخْتِ ہی اور نہ اپنی بہن کی بیٹیوں کے ساتھ بہن کی بیٹیاں کیا کہلائیں بھانجیاں بھانجیاں سمجھئے بھانجیوں کے ساتھ بھی نکاح جائز نہیں ہے بھائی کیونکہ وہ تو انسان کی اپنی اولاد کی طرح ہے وَلَا بِ عَمَّتِ ہی اور نہ اپنی خوفی کے ساتھ بھائی خوفی بھائی باپ کی بہن بھائی وَلَا بِ خَالَتِ ہی اور نہ اپنی خالہ کے ساتھ وَلَا بِ بَنَاتِ اَخِی اور نہ اپنے بھائی کی بیٹیوں کے ساتھ بھائی یعنی بھتیجیوں کے ساتھ بھی کیونکہ وہ بھی کس کی طرح انسان کی اپنی اولاد بیٹیوں کی طرح وَلَا بِ اُمِّ مرآتِ اللَّتِ دَخَلَ بِ بِبْنَتِ هَا اَوْ لَمْ يَدْخُل اُمِّ اِمْرَآ بَي بیوی کی مَا کیا کہتے ہیں تردو میں ساتھ وَلَا بِ اُمِّ اُمْرَتِ اور نہ اپنی ساتھ کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے کونسی ساتھ کہتے ہیں اللَّتِ دَخَلَ بِ بَنَتِ هَا وہ ساتھ کہ اس شخص وہ ساتھ کہ اس شخص نے اس کی بیٹی کے ساتھ صحبت کی ہے اَوْ لَمْ يَبْخُل یا صحبت نہیں بھئی دیکھو ایک آدمی کا ایک عورت کے ساتھ نکاح ہوا نکاح ہوتے ہی اس عورت کی ماں کیا بن گئی اس کی ساتھ لیکن ابھی صحبت کی ہے نہیں کی پھر آگے چل کر صحبت کرے گا تو یہاں دو حالتیں آگئیں ایک ہے کہ صرف ابھی نکاح کیا ہو صحبت ایک ہے کہ صحبت بھی کر لی تو صاحب خضوری بتلا رہے ہیں کہ ساتھ انسان پر حرام ہو جاتی ہے ہی نکاح کرے گا ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کیلئے حرام ہو صورت سمجھ میں آگئی بھئی تو آپ کہیں گے ساتھ کے ساتھ کیسے بھئی ایسے مواقع آتے رہتے ہیں بھئی سمجھ میں آیا اس کی ماں بھی جوان ہے لڑکی بھی جوان ہے لڑکی کے ساتھ نشتہ ہوا ادھر ٹوٹا پروائی نہیں چلو اب لڑکی کی ماں کے ساتھ نکاح کی تیاری کر رہے لیکن یاد رکھو اسلامی ضابطہ ہے سسرالی رشتوں کا اخترام بھئی ایک دفعہ ایک عورت سے نکاح کر لیا تو اس عورت کے اصول و فروع سارے کیا ہو گئے اس انسان پر حرام ہو گئے سمجھ میں آیا بھئی نکاح کرے گا فوراً اس کی ماں یعنی اس کے اصول اس عورت کے اور اس کے اگر فروع ہیں بیٹیاں وغیرہ ہیں وہ ساری کیا ہو جائیں گی اس انسان پر حرام ہو جائیں گی صحبت کی ہو یا صحبت صرف نکاح کرنے سے حرام ہو جائیں گی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے حرام ہو گئے اب ہاں نہیں آگے آ رہا ہے بھئی عورت کی اگر بیٹی تھی تو وہاں اور شرط آ جائے گی آگے اب صرف ساس کی بات رکھیں بھئی یعنی اصول کی طرح بات رکھیں جو ساس ہے وہ کیا ہو جائے گی نکاح کرتے ہی حرام وہاں صحبت کی قید ہے نہیں بھئی یہی بات کر رہے وَلَا بِأُمِّ مرَأَتِهِ اللَّتِ دَخَلَ بِبْنَتِهَا اَوْ لَمْ يَدْخُلْ اور نہ وہ ساس کے صحبت کی اے اس آدمی نے اس کی بیٹی کے ساتھ یا صحبت نہیں کی ساتھ ہے صحبت کی ہے اس کی بیٹی سے یا صحبت وہ بس حرام ہو گئے یعنی اپنی بیوی کی بیٹی کے ساتھ اپنی بیوی کی بیوی بیوی کسی عورت سے نکاح کیا اس کے پہلے خامن سے کیا ہے کوئی بیٹی تھی بھئی اس عورت کے ساتھ جب نکاح کر لیا تو کیا نکاح کرتے اس ساتھ کو حرام ہو جاتی تھی کیا اس کی بیٹی بھی حرام ہو جاتی ہے بھئی اب اس کو چھوڑ دیتا ہے بعد میں اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے کہتے ہیں بھئی اگر اس عورت سے صحبت کر لے گا تو پھر اس کی بیٹی ہمیشہ کے لئے حرام ہو جائے گی صرف نکاح کرنے سے وہ بیٹی حرام ساتھ تو صرف کیا ہو جاتی ہے نکاح کرتے ہمیشہ کے لئے حرام ہو گئی اب اس عورت کو چھوڑ دی ساتھ کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا لیکن اس عورت کی بیٹی ہے اس عورت کے ساتھ صرف نکاح ہوا ہے اب اس صحبت نہیں کی تو اس عورت کو چھوڑ دیتا ہے تو کیا اب اس کی بیٹی سے نکاح کر سکتا ہے تو اب نکاح کر سکتا ہے کیونکہ اس عورت کے ساتھ نہیں کی تھی پہلے طلاف دے دی اگر صحبت کر لے گا تو اس کی بیٹی بھی کیا ہو گئی ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اب وہاں بھی نکاح کی کوئی صورت نہیں چکا ہے صحبت کر چکا ہے صوا ان کانت فی حجری ہی او فی حجری غیری ہی چاہے وہ اس عورت کی بیٹی اسی کی پرورش میں ہو یا کسی اور کی پرورش میں ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کی پرورش میں ہو یا کسی اور کی پرورش میں بس جب اس عورت سے صحبت کر لے گا آپ اس کو طلاق بھی دے دے پھر بھی اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا جائز نے وہ بیٹی جو اس کی کسی اور خاون سے پہلے سے تھی بھئی اور نہ ہی اپنے باپ کی بیوی کے ساتھ نکاح جائز ہے بھئی اس لڑکے کے باپ تو کیا اب باپ کے طلاق دینے کے بعد یا باپ کے انتقال کے بعد اپنی سگی ماں کے علاوہ وہ جو دوسری عورتیں ہیں باپ کیوں سے نکاح کر سکتا ہے نہیں بھئی وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کیلئے کیا ہو چکی ہے انسان پر کیونکہ وہ سوتیلی ماں بن چکی ہے تو وہ بھی ماں کی طرح ہی ہے اس کے ساتھ نکاح جائیں تو کہتے ہیں ولا بی مرآت ابی ولا اج داد اور اپنا اپنے باپ کی بیوی سے ولا اج داد اور نہ اپنے دادوں کی بیوی وں سے دادے بھئی اوپر اصول سے چلے جائیں مالانا سمجھ ایک تو اس کی سگی دادی ہوگی باقی ہو سکتا ہے دادے نے اور بھی شادیاں کی ہو ایک تو اس کی سگی پردادی ہوگی ہو سکتا ہے پردادے نے اور بھی شادیاں کی ہو تو کیا ان میں سے کی عورت کو اس سے نکاح کہتے ہیں نہیں بھئی وہ سالی بھی کس کی طرح ہے اس کی سگی دادی پردادی سکاح جائز نہیں بھئی وَلَا بَنِ اَوْلَادِ ہی اور نہ اپنی اولاد یہ بنی اولاد کا اعتصر ابنی ہی پر ہے مارا ابنی ہی کو پر سمجھ میں آیا بھئی اور نہ ہی اپنی اولاد کے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ اپنی اولاد کے بھئی اپنی اولاد تو گزر گیا اپنے بیٹے کی بیوی سے تو نکاح جائز نہیں بیٹے کے اس سے ایک مرتبہ نکاح ہو گیا تو انسان پر وہ ہمیشہ ہمیشہ کیلئے کیا ہو گئی اب بیٹا چھوڑ بھی دے باپ نکاح کرنا چاہتا ہے جائز نہیں مالانا اور آگے بیٹوں کی جو اولاد ہے اولاد کی بیٹوں کی بیویاں اولاد میں کون فن آگے بیٹا اور بیٹی دونوں آگے تو بیٹے کا آگے بیٹا ہے اس کی بیوی بیٹی کا آگے بیٹا ہے اس کی بیوی یا نیچے تک چلے جائیں مالانا یہ بھی کیا ہے انسان پر ہمیشہ ہمیشہ کیلئے کیا ہو جاتے ہیں حرام ہو جاتے یہ معنی ہے ولا بنی اولاد اور نہ اپنی اولاد کے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ رضاعت رضاعت دونوں طرح راہ پر کسرہ بھی درست ہے اور فتحہ بھی درست ہے والانا ولا بی امی ہی من رضاعت اور نہ اپنی رضاعت ماں کے ساتھ بھئی وہ عورت جس نے کسی بچے کو دودھ پلایا تو وہ عورت بھئی اس بچے کی ماں کی طرح بن گئی تو جیسے سگی ماں کے ساتھ نکاح جائز نہیں تھا تو یہ عورت جس نے بچے کو دودھ پلایا ہے اس کے ساتھ بھی نکاح کرنا چاہیز نہیں وَلَا بِ اُخْتِهِ مِنَ الرِّزَاعَةِ اور نہ ہی اپنے رزاعی بہن کے ساتھ بھئی جب وہ عورت ماں بن گئی تو اس کی بیٹی کیا بن گئی اس کی رزاعی بہن بن گئی تو اب اس کے ساتھ بھی اس لڑکے کا نکاح کرنا جائز نہیں بھئی تو آدمی اپنے رزاعی ماں اور یاد رکھ رزاعات کی وجہ سے بھی چیزیں حرام ہو جاتی ہیں جو نصب کی وجہ سے حرام تھی بھئی یہ حدیث تی ہوئی ہے آپ کے حاشیے میں بھئی حضور علیہ السلام فرماتے ہیں بھئی حرام ہو جاتی ہے رزاعات کی وجہ سے وہ چیز جو حرام ہوتی ہے نصب کی وجہ سے حدیث مل گئی بھئی رزاعات کی وجہ سے حرام ہو جاتی ہے وہ چیز ہیں جو کس کی وجہ سے حرام ہیں نصب کی وجہ سے تو رزاعات بھی نصب کی طرح بہت سے رشتے نکاح وہاں پر حرام ہو جاتا ہے اب کون حرام ہوگا کون حرام نہیں اس کے لیے ایک شیر لکھیں یہ قیمتی شیر ہے جس میں بڑا قیمتی ضابطہ بیان کیا گیا ہے آپ کو دورے تک کام آئے گا بھئی دورے تک اس شیر کو یاد رکھنا لکھیں بھئی از جانب شیر دہ از جانب جلدی لکھو بھئی از جانب شیر دہ شیر جیسے شیر لکھتے ہیں بھئی اسی طرح دہ دال اور گول ہا مولانا از جانب شیر دہ ہم ہم گول ہا لکھ لیا بھئی خویش خا وو یاشین خا وو یاشین شوند شین وو نون دال لکھ لیا بھئی یہ پہلا مصرہ تھا از جانب شیر دہ ہم خویش شوند و از جانب شیر خار تی دوسرا مصرہ ہے و از جانب شیر خار شیر شین یا را خار خا وو خویش خویش الف را زوجان زا کے ساتھ زوجان زا وو جین الف نون زوجان وفروع فارا وعین بھئی فروع لکھ لیا بھئی بس بھئی شیر مکمل ہوا از جانب شیر در ہم خیش شون و از جانب شیر خار زوجان و فروع از جانب شیر در ہم خیش شون و از جانب شیر خار زوجان و فروع شیر در دودھ پلانے والی شیر دودھ کو کہتے ہیں فارسی میں از جانب شیر دے دودھ پلانے والے کی جانب سے ہم خیش شون خیش کہتے ہیں رشتہ دار سب رشتہ دار بن جاتے ہیں دودھ پلانے والی کی جانب سے سب رشتہ دار بن جاتے ہیں و از جانب شیر خار اور دودھ پینے والے کی طرف سے زوجان و فروع میاں بیوی اور ان کے فروع اور دودھ پینے والے کی جانب سے میاں بیوی اور ان کے فروع یعنی ان کی اولاد اور ان کی اولاد ظابطہ لکھ لیا سب نے اب اس کو سمجھ لو بڑا قیمتی شیر ہے اس کو ہمیشہ یاد رکھنا از جانب شیر دہ ہمیں خیش شون دودھ پلانے والی کی جانب سے سارے رشتہ دار بن جاتے ہیں لیکن دودھ پینے والے کی جانب سے میاں بیوی اور ان کی اولاد دیکھو ایک بچہ تھا اس نے ایک عورت کا دودھ پیا تو دودھ پلانے والی کی طرف سے سارے کیا بن گئے رشتہ دار یہ عورت اس کی بچے کی کیا بن گئی ماں بن گئی اس عورت کی ماں اس بچے کی کیا بن گئی نانی بن گئی اور اس عورت کی بہن بچے کی کیا بن گئی عورت کی بہن ماں جو ہے تو یہ بچے کی کیا بن گئی خالہ اس عورت کی جو بیٹی ہے وہ اس بچے کی کیا بن گئی کیا بن گئی بہن بن گئی سورت سمجھ میں آگئی تو وہ سارے جو نصب کی وجہ سے جیسے رشتے بنے تھے سارے رشتے اس طرف بن جائیں گے لیکن جس نے دودھ پیا اس کی طرف سے صرف میاں بیوی کیا مانا میاں بیوی یعنی یہ بچہ اگر لڑکا ہے آگے چل کر یہ بڑا ہوا بڑے ہو کر اس نے شادی کی کسی لڑکی سے تو یہ ان کا بیٹا با تھا تو لڑکی کیا بن گئی ان کی بہو تو اس کے لیے بھی اسی طرح ہے مانا جیسے بہو کے لیے کیا تھا سوسر وغیرہ رشتے حرام ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے یہاں بھی اسی طرح ہو جائے گا آگے ان کی اولاد جو ہے وہ بھی ان کی سگی اولاد کی طرح ہے ان سورت سمجھ میں آگئے بچہ تو دودھ پیلانے والی کی طرف سے تو سارے رشتے دار بن گئے لیکن دودھ پینے والے کی طرف سے سارے رشتے دار نہیں بنے صرف وہ جس نے دودھ پیا اور آگے اس کی اولاد اگر وہ لڑکا تھا آگے کیا ہو وہ لڑکی سے شادی کی اس نے آگے ان کی اولاد ہوئے تو ان دونوں کے لیے یہ جو میہ پیلی ہیں ان کے لیے اور آگے اولاد کے لیے اسی طرح رشتے سمجھ میں آیا اور اگر یہ تھی لڑکی تو آگے یہ کیا کرے گی کسی لڑکے سے شادی کی تو وہ دودھ پیلے والے اور پیلانے والی اس لڑکی کے رضاعی ماں تھی تو یہ لڑکا کیا بن گیا اس عورت کے لیے وہ ماں ہے تو اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح ہوا وہ کیا بن گئی اس کی سات بن گئی طورت سمجھ میں آئی بھئی وہ سات بن گئی اس کی اچھا یہ جو دودھ پینے والا تھا اس کے بھائی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں جس بچے نے دودھ پیا تھا صرف یہ اس دودھ پیلانے والی کا بیٹا بن گیا اس کے بھائی وغیرہ اور رشتوں سے کوئی فرق اس دودھ پینے والے بچے کا جو بھائی ہے وہ بڑا ہوا وہ اب اس عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے جس نے اس کے بھائی کو دودھ پلایا اس کے بھائی کے رضاعی ماں ہے تو کیا اس پر بھی حرام ہوئی یا نہیں کہتے ہیں نہیں بھائی وہ صرف دودھ جس نے دودھ پیا اس کے لیے ماں بنی ہے اس کے بھائیوں کے لیے ماں نہیں بنی اس کے لیے اب بھی اجنبیہ ہے تو دودھ پیلانے والی کی طرف سے سارے کیا بن جاتے ہیں اور دودھ پینے والے کی طرف سے صرف میہ بیوی اور ان کی اولاد باقی بھائی وغیرہ جو کوئی ہیں ان کے وہ نیرشتہ دار وہ اب بھی اجنبیوں کی طرح ہی ہے سمجھے ہیں تو رضاعی ماں کی جو بیٹی ہے وہ اس کے رضاعی بہن بن گئی تو اس کی تو رضاعی بہن بنی اس کے بھائی لیے تو اس عورت کا دودھ نہیں پیا اس کے رضاعی بہن نہیں تو اس لڑکے کے لیے تو اس لڑکے سے نکاح حرام لیکن اس کے بھائی کے لیے اس نے نکاح کرنا جائز ہے سورہ سمجھ میں آئی یہ مانا ہے جانب شیر بھوٹ پیلانے والے کی جانب سے سارے رشتہ دار بن جاتے ہیں جانب شیر خار بھو جانو خرو اور بھوٹ پینے والے کی جانب سے میاں بیوی اور ان کی اولاد جو ہے وَلَا يَجْمَعُ بَيْنَ الْأُخْتَئِنِ بِنِّكَاحِنِ اور جمع نہ کرے دو بہنوں کو نکاح کے ذریعے جمع نہ کرے دو بہنوں کو مالانا نکاح کے ذریعے یعنی دو بہنوں کے ساتھ دو بہنوں کو اکٹھا نکاح میں رکھنا یہ جائز نہیں ہے جائز کہ ایک آدمی ایک ہی وقت میں دونوں بہنوں کو اپنے نکاح میں رکھے یہ جائز نہیں سمجھ میں آیا ہاں یہ کر سکتا ہے ایک کے ساتھ نکاح ہوا تھا بھئی اسے طلاق دے دے وعیدت جب گزر جائے اب اس کی بہن کے ساتھ کیا کر سکتا ہے نکاح کرنا جائز لیکن ایک ہی وقت میں دونوں بہنوں کو نکاح میں رکھنا یہ جائز نہیں تو کہتے ہیں وَلَا يَجْمَعُ بَيْنَ بار وَتِي کے بھئی یعنی دو بہنیں ایک شخص کی مملوکہ ہیں دو بہنیں کیا ہیں ایک شخص کی یہ تو ٹھیک ہے ہمارے نا دو بہنیں ایک شخص کی مملوکہ ہو سکتی ہیں یہ جائز ہے لیکن وہ دو آباندی کے ساتھ آپ جانتے ہیں مالک کے لیے صحبت کرنا جائز ہوتا ہے بھئی تو اب وہ دونوں کے ساتھ صحبت کرتا ہے یہ جائز نہیں ہے بھئی جب دو بہنیں اس کی مملوکہ ہیں تو دونوں کے ساتھ اس کے لیے صحبت کرنا جائز نہیں بھئی صورت سمجھ میں آگئی بھئی تو ایک کے ساتھ تو صحبت کر سکتا ہے دوسری اس پر حرام ہے مالا حرام تو یہ معنی ہے وَلَا بِمِلْكِ يَمِينِ اور جمع نہ کرے دو بہنوں کو مِلْكِ يَمِينِ کے ذریعے وَتَعَن بَا اعتبار وَتِي کے یعنی صحبت کے اعتبار سے بھئی یہ کیا وجہ ہے دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنے کی اجازت کیوں نہیں ہے وجہ یہ مانانا کہ اس سے قطع رحمی ہوتی ہے بھئی سمجھ میں آیا قطع رحمی بھئی بھئی ہمیں صلح رحمی کا حکم ملا ہے صلح رحمی کا قطع رحمی ضرورت نہیں ہے بھئی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک بھئی سمجھ میں آیا تو یہاں جب دو بہنوں سے نکاح کرے گا تو دونوں ایک دوسرے کی سوکن بن گئی اور سوکنوں کے اندر سبعاً کیا ہوتا ہے ایک دوسرے کا بغض پیدا ہوتا ہے تو وہ جو دو بہنیں ان میں آپس میں محبت تھی یہ نکاح کیا بن گیا اب ان دونوں میں بغض کا سبب بن گیا اس لئے اس کی اجازت نہیں مانا سمجھ میں آیا تو دیکھو اسلام کی عظمت دیکھو مانا یہاں معمولی معمولی بات تو اس کی بھی معمولی حقوق کے بھی رہایت رکھی گئی ہے کہ دو بہنوں کو اس سے بھی نکاح تار ہوگے تو آپس میں کیا پیدا ہوگی ان کے نفرت پیدا ہوگی لہذا یہ بھی اس کی بھی اجازت نہیں ہے تو رشتہ داروں کے ساتھ نیک صلوق ہونا چاہیے یاد رکھو ہمیشہ حدیث میں اس پر بہت زیادہ عجر و ثواب کا ذکر آیا ہے بہت زیادہ عجر و ثواب لیکن انسان حیران ہوتا ہے بھئی آج کل ایک عام آدمی دوسرے کے اتنا پیچھے نہیں پڑتا جتنا رشتہ دارے دوسرے کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں ایک عجیب فضاء بنی ہوئی ہے دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے بھئی کوئی رشتہ دار برا سلوک بھی کرتا ہے آپ اچھا سلوک کرنے کی کوشش کریں بھئی اگر وہ اپنی برائی سے باز نہیں آتا تو آپ اپنی اچھائی سے کیوں رکھتے ہو بھئی آپ کہیں میں بھی اپنی اچھائی سے کبھی باز نہیں آتا میں اچھا سلوک ہی کرتا رہوں گا مجھے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم دیا ہے بھئی تو پتہ نہیں پھر تو اور بھی کتنے گنا عجر بڑھ جائے گا مانا نہ کہ وہ برا سلوک کر رہے ہیں تکلیف سے تکلیف دے رہے ہیں اور آپ کیا کر رہے ہیں اس کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں تو کہتے ہیں وَلَا يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَتِ وَعَمَّتِهَا اور جمع نہ کرے ایک کسی عورت کو اور اس کی پھوپھی کو ایک ہی آدمی ایک عورت سے نکاح کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کی پھوپھی کو بھی نکاح میں لانا چاہتا ہے پہ ان دونوں کو جمع کرنا جائز نہیں کیونکہ وہی علت وہی ہے مانا نہ کیا ہے کہ یہ قطع قطع رحمی آئے گی مانا نہ تعلق کا ختم کرنا بغض اور نفرت بیچ میں آئے گی تو صاحبِ قدوری فرمارے ہیں وَلَا يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَتِ وَعَمَّتِهَا جمع نہ کرے عورت اور اس کی پھوپھی کو بھئی سمجھ میں آیا وجہ وہی ذکر کر دی کہ کیا ہوتا ہے اس سے قطع رحمی کا سبب یہ بنتا ہے کیونکہ سوکنوں میں کیا ہوتا ہے عموماً بغض اور نفرت ہوتی ہے بھئی تو اس کی وجہ سے ایک ہی آدمی ایک عورت سے نکاح کر لیتا ہے اور ساتھ ساتھ اس کی پھوپھی جو ہے عورت کی اس سے بھی نکاح کرنا چاہتا ہے دونوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنا درست نہیں ہے اور خالتیہ اور جمع نہ کرے عورت کے اور اس کی عورت کو اور اس کی خالہ کو ایک آدمی نے ایک عورت سے نکاح کیا اور ساتھ ساتھ اب اس کی عورت کی جو خالہ ہے اس کے ساتھ بھی نکاح کرنا چاہتا ہے یہ بھی جائز نہیں کیونکہ یہ کس چیز کا سبب ہے خالہ ہے رحمی کا بھئی وَلَبْنَتِ اُخْتِحَا اور جسی طرح جمع نہ کرے عورت کو اور اس کی بھانجی کو بھئی اس کی بہن کی جو بیٹی ہے بھانجی ان کو بھی آپس میں ایک ہی شخص کے نکاح ایک شخص کا دونوں سے ایک وقت میں نکاح کرنا جائز نہیں ہے بھئی وَلَبْنَتِ اَخْتِحَا اور نہ اس کی بھدیجی کو اس کے بھائی کی بیٹی جو ہے تو ایک عورت سے نکاح کیا ہے اور اس کے ساتھ اب کس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے اس کی بھدیجی کے ساتھ اس کے بھائی کی بیٹی ہے اس کے ساتھ یہ جائز نہیں ہے تو صاحب خدوری نے کچھ رشتے ذکر کر دیئے کہ جن میں دو عورتوں کو ایک شخص کے آقد میں نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں تھا عورت اور اس کی خوپی اسی طرح عورت اور اس کی خالہ ایک عورت اور اس کی بھانجی یا عورت اور اس کی بھدیجی اور اسی طرح دو بہنے بھائی ان میں سے کسی کو بھی ایک آدمی کے تخت نکاح میں جمع کرنا چاہیز نہیں آگے آپ کو ضابطہ بتلا رہے ہیں صاحب خدوری بھئی کہ ایک ضابطہ یاد رکھو اس کے بعد آپ اس ضابطے کے ذریعے خود بخود پتہ لگا سکتے ہیں کہ ان دو عورتوں کو نکاح میں رکھنا بے اقوی جائز ہے اور کن کو بے اقوی نکاح میں رکھنا جائز نہیں ضابطہ یاد رکھنا بھئی ایسی دو عورتیں کہ ان میں سے ہر ایک کو مرد تصور کریں تو دوسری کے ساتھ اس کا نکاح جائز نہ ہوتا ہو ایسی دو عورتیں کہ ان میں سے ہر ایک کو باری باری مرد فرض کریں تو دوسری کے ساتھ اس کا نکاح جائز نہ ہوتا ہو دیکھ 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 بھئی اب یہ ضابطہ ہر جگہ آپ لگاتے جائیں پتہ چلتا بھی جائے گا کچھ تو بتا دیئے ذرا انہی پر لگا کر دیکھ لو دو بہنے ہیں ایک آدمی دونوں سے نکاح کرنا چاہتا ہے ایک وقت میں ان کو اپنے آخذ میں رکھنا چاہتا ہے دو بہنے ہیں تو ان دونوں میں سے ایک کو مرد فرض کرو یہ آپس میں کیا بن گئیں بہن بھائی بن گئے ان کا آپس میں نکاح جائز ہے نہیں یہ تو اب ایک طرف سے دوسری طرف سے بھی دیکھو ذرا اب اس ایک کو چھوڑ دو اس کو اسی طرح عورت ہے دوسری کو مرد فرض کرو اب بھی کیا بن گئے بہن بھائی اب بھی نکاح جائز نہیں دیکھو دونوں طرف سے خورمت ہونی چاہیے پھر جمع جائز نہیں اگر دونوں طرف سے خورمت نہ آئے تو پھر جائز ہے یہاں پہلے ایک بہن کو مرد فرض کیا دوسری بہن کو مرد فرض کیا دونوں صورتوں میں آپس میں نکاح کیا ہے دونوں کا حرام ہے کیونکہ دونوں آپس میں کیا ہیں بھائی بھائی بہن بنتے ہیں لہٰذا ان دونوں کو نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہے اچھا بھائی آپ دوسری کیا مثال ذکر کی تھی ایک عورت اور اس کی پھوپی اچھا عورت کی پھوپی کو ذرا مرد فرض کرو کیا بن گئی یہ آپس میں کیا بنی ایک عورت ہے اس کی پھوپی ہے دو ہیں دو عورت یں اب پھوپی کو مرد فرض کرو اب ان کا آپس میں کیا رشتہ بنا چچا یا تایا تو چچا تایا کا اپنی بھتیجی کے ساتھ نکاح جائز ہوتا ہے نہیں جائز تو دیکھو ایک طرف سے حرمت آگئی اب دوسری کو مرد فرض کرو عورت کو کیا فرض کرو مرد فرض کرو اور اب ایک مرد ہے وہ اپنی کوپی سے نکاح جائز ہوتا ہے نہیں اس دیکھا دونوں طرف سے حرمت آ رہی ہے مالانا معلوم ہو ان دونوں کو نکاح میں جمع کرنا جائز تو اگر ایک طرف سے حرمت آئے پھر جمع کرنا جائز دونوں طرف سے حرمت آئے پھر جمع کرنا جائز نہیں تیسی صورت بناو بھئی کون سی خالہ والی بنالو یا چلو خالہ والی بنالو ایک عورت ہے اور اس کی خالہ ہے عورت کو وہ خالہ کو ذرا مرد فرض کرو بھئی کیا بن جائے گا رشتہ مامو اور بھانجی کا اور مامو اور بھانجی کا نکاح جائز ہے یا جائز نہیں ہے ایک طرف سے حرمت آگئی دوسری طرف سے بھی دیکھو اس عورت کو مرد فرض کرو تو یہ بھانجا بن گیا بھانجے بھانجے کا کس نرکہ ہے خالہ سے جائز ہے نہیں یا جائز دیکھا دونوں طرف سے حرمت آگئی زابطہ سمجھ میں آیا اچھی طرح کہ دونوں طرف سے حرمت ہونی چاہیے ایک طرح سے حرمت کافی نہیں تو کہتے ہیں وَلَا يَجْمَعُوا بَيْنَ امرأَتَيْنِ وَلَا يَجْمَعُوا بَيْنَ امرأَتَيْنِ اور جمعنا کرے دو ایسی عورتوں کے بیٹھ لَوْقَانَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا رَجُلًا لَمْ يَجُزْلَهُ اَنْ يَتَزَوْجَ بِالْأُخْرَا کہ ان میں سے اگر ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ مرد ہو تو لَمْ يَجُزْلَهُ جائز نہ ہو اس کے لئے اَنْ يَتَزَوْجَ بِالْأُخْرَا کہ وہ نکاح کرے دوسری کے ساتھ بھئی دونوں میں سے ہر ایک کو کیا فرض کر لیا جائے مرد تو دوسری کے ساتھ اس کا نکاح جائز نہ ہوتا ہو تو ایسی دو عورتوں کو نکاح میں جمع نہ کرے بھئی وَلَا بَعْسَ بِأَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ امرأَتِمْ وَبَنَتِ زَوْجٍ كَانَ لَهَا مِنْ قَبْلُ اور کوئی حرج نہیں ہے کہ جمع کرے ایک عورت کو اور اس کے خامند کی بیٹی جو کہ اس کی پہلے سے تھی اس میں کوئی حرج نہیں دیکھو ایک آدمی ہے اس کی ایک بیٹی ہے بیوی فرض کرو اس کی مر گئی آپ یہ شخص دوسری شادی کرتا ہے اچھا بعد میں اس آدمی نے اس عورت کو طلاق دے دی دوسری بیوی کو بھی اب ایک آدمی ہے وہ اس عورت سے اور وہ جو خامند کی پہلے والی بیٹی ہے دونوں کو اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے تو کیا یہ جائز ہے یا جائز نہیں وہ اضافتہ لگاؤ مالانا یہ عورت تھی اس نے ایک آدمی سے نکاح کیا اس آدمی کی پہلے سے کیا تھی ایک بیٹی تھی تو جب آدمی اس عورت سے نکاح کرے گا تو بیٹی کے لیے یہ ماں بن گئی یہ عورت کیا بن گئی ماں بن گئی سمجھے ہیں تو اب یہاں اس بیٹی کو ذرا لڑکا فرض کرو اس کا اس عورت اسی اپنے خامند کی اس بیوی سے نکاح جائز ہوگا نہیں کیونکہ اس کی سوتیلی ماں بن چکی ہے ایک جانے سے حرمت آگئی دوسری طرح سے حرمت نہیں آتی اس عورت کو کیا فرض کرو مرد تو اس کے لیے وہ لڑکی اجنبیہ ہے کیا ہے کیونکہ دوسری عورت سے تھی پہلے سے تو اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں یہاں اگر اس عورت کو مرد فرض کریں تو اس لڑکی کے ساتھ اس خامند کی پہلے بیوی سے جو بیٹی ہے اس کے ساتھ حرمت نہیں آتی نہ یہاں نہ سب والا کوئی تعلق ہے نہ سسترالی کوئی رشتہ ہے نہ کوئی اس طرح کا سوم میں آیا تو یہاں ایک طرف سے خرمت آ رہی ہے دوسری طرف سے خرمت نہیں جب دونوں طرف سے خرمت نہیں آئی ہم نے تو ذاتہ بتایا تھا دونوں طرف سے خرمت تو پھر جمع کرنا جائز نہیں اب یہاں ایک طرف سے خرمت آئی لہذا دونوں کو ایک ہی شخص دونوں سے بعد میں نکاح کرنا چاہے ایک شخص دونوں کو نکاح میں جمع کر سکتا ہے سورت سمجھ میں آگئی بھئی یہ معنی ہے والا باسہ اسی عورت کو وَبَنَتِ زَوْجِن اور اس خامن کی بیٹی کو کَانَ لَهَا مِن قَبْلُ جو کہ ایسا خامن کہ وہ اس کی بیٹی ہے پہلے سے ہی یعنی پہلے سے ہی اس کی کیا ہے اس پیشلی کے عورت سے تھی اور پہلے عورت ہی اس کی بیٹی ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی بھئی تو یہاں ذکر ہوا کچھ رشتے نصب کی وجہ سے حرام ہوئے کچھ رضاعت وغیرہ کی وجہ سے تو کچھ اور تفصیلات بیان ہوئی آپ کو ایک ذابطہ بسلا دوں وہ ذابطہ یاد رکھنا بھئی یاد رکھئے نکاح سے مانع پانچ چیزیں ہیں بھئی پانچ حسباب ہیں نکاح سے مانع جو چیزیں ہیں وہ پانچ قسم پر ہیں یوں لکھ دیجئے بھئی بڑا قیمتی ذابطہ ہے نکاح سے مانع چیزیں پانچ قسم پر ہیں نمبر ایک نصب نمبر ایک نصب نمبر دو سبب نمبر تین جمع جمع نمبر نمبر چار حق غیر نمبر چار حق غیر نمبر پانچ دین بھئی نمبر پانچ دین دین دالیا نم دین تو نکاح سے مانع کتنی قسم پر ہیں پانچ قسم پر ہیں اول کیا ہے نصب ہے دوسرے نمبر پر سبب ہے تیسرے نمبر پر جمع ہے چوتھے نمبر پر حق غیر ہے پانچ نمبر پر دین ہے دیکھو نصب کی وجہ سے بعض اوقات نکاح حرام ہو جایا کرتا ہے جیسے ماں بہن بیٹی وغیرہ پوپھی یہ سارے کیا ہیں نصب کی وجہ سے مالانہ نصب کی وجہ سے اور بعض اوقات نکاح سے مانع نصب نہیں ہوتا بلکہ سبب ہوتا ہے سبب اور سبب دو ہیں یاد رکھنا ایک رضاعت ہے اور ایک سہوریت ہے سواد کے ساتھ ایک رضاعت ہے ایک سہوریت سواد دو آنکھوں والی ہاں واؤ را یا اور گولتا بھئی سہوریت را یا اور گولتا کچھ سبب کتنے ہوئے دو ایک رضاعت اور ایک سہوریت کچھ رشتے رضاعت کی وجہ سے حرام ہو جاتے ہیں بھئی نکاح ان سے حرام ہو جاتا ہے جیسے کسی عورت کا بچپن میں کوئی شخص دودھ پی لے تو وہ عورت اس کی کیا بن گئی ماں بن گئی اس پر ہمیشہ کیلئے حرام ہو گئی اس عورت کی جو بیٹی ہے وہ بھی اس بچے پر کیا ہو گئی حرام ہو گئی کیونکہ اس کی رضاعت بہن بن گئی تو دیکھو یہاں پر کوئی نسبی رشتہ ہے نہیں تو نکاح سے معنی نسب نہیں ہے بلکہ یہاں ایک سبب ہے اور وہ سبب کیا ہے رضاعت ہے کہ اس بچے نے اس عورت کا دودھ دیا ہے یا سہوریت سہوریت کہتے ہیں سسرالی رشتہ سسرالی رشتہ بھئی آپ نے پڑا ہے کوئی شخص کسی عورت سے جیسے نکاح کرتا ہے اس کی ساتھ اس پر فوراً ہمیشہ ہمیشہ کیلئے کیا بن گئی حرام بن گئی تو یہاں نکاح سے مانع کیا چیز ہے ساتھ کے ساتھ نصب ہے نہیں نصبی تعلق تو کوئی نہیں ہے لیکن ایک سبب آگیا اور وہ سبب کیا ہے سہوریت ہے یعنی سسرالی رشتہ آگیا سسرالی رشتہ تو اس کا بھی احترام ضروری تو وہ نکاح سے مانع بن جائے گا سورت سمجھ میں آگئی اچھا اگلا کبھی کبھار جامع بھی سبب بن جاتا ہے نکاح سے مانع ہونے کا جیسے دو بہنوں کو جمع کرنا دو بہنوں کو ایک ہی شخص کا نکاح میں تو یہاں مانع کیا چیز ہے جمع کرنا کہ ان دو کو ایک شخص کے نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں تو یہ مانع یہاں جمع ہے یا اسی طرح ایک آدمی چار شادیاں کر چک ہے چار بیویاں ہیں اس وقت میں ایک وقت میں چار عورتیں آدمی اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے اگلی نکاح کرنا چاہتا ہے تو ایک کو چھوڑ دو پھر جوی دست بزر جائے اب تین رہ نہیں ہے تو اب پھر چوتھی کر لو سمجھ میں آیا ہاں ایک وقت میں چار سے زیادہ عورتیں اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا تو یہاں ایک آدمی کے نکاح میں پہلے سے چار عورتیں ہیں اب وہ پانچ ہی کے ساتھ اسی حالت میں نکاح کرنا چاہتا ہے جائز ہو گیا جائز نہیں جائز نہیں تو مانعہ آگیا نکاح سے اور وہ کیا چیز ہے مانعہ جمع جمع کر رہا ہے چار سے زائد کو جمع کرنا جائز نہیں اور کبھی نکاح سے مانعہ جو ہوتا ہے وہ حق الغیر ہوتا ہے چوتھا سبب کیا لکھو ہے میں نے حق الغیر یعنی غیر کا حق بھئی بھئی ایک شخص کی بیوی ہے آپ اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں جائز ہے جائز نہیں ہے نہیں جائز نہیں ہے کیونکہ اس وقت وہ کسی اور کے عقد میں ہے کسی اور کے نکاح میں ہے تو یہاں باپ بتائیے نکاح سے مانے کیا چیز ہوئی نصب ہے سبب ہے رضا یا سرالی رشتہ ہے جمع ہے نہیں ہاں کیا چیز آگئی حق الغیر یہ عورت غیر کا حق ہے مالانا آپ کی یہ اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں سورت سمجھ میں آگئی کسی طرح عیدت کے اندر ہے اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں اور کیا وجہ ہے یہاں پر حق الغیر اور کبھی نکاح سے مانع دین ہوا کرتا ہے میں نے آپ کو بتلایا کہ اہل کتاب عورتیں ان سے نکاح جائز ہیں اس کے علاوہ کوئی کافر ہے تو اس کے ساتھ نکاح جائز نہیں اس نکاح جیسے کوئی مجوسی عورت ہے پارنسی یا ہندو عورت ہے اس کے ساتھ مسلمان نکاح کرنا چاہتا ہے نہیں ان کے ساتھ نکاح کی کوئی صورت نہیں اللہ یہ کہ یہ عورت کیا کرے مسلمان ہو جائے اہل کتاب میں سے ہو جائے پھر تو نکاح جائز ہوگا ورنہ جائز تو یہاں نکاح سے مانع نصب ہے کوئی سبب ہے رضاعت یا سہوریت نہیں جمع سبب ہے مانع ہے نہیں حق غیر مانع ہے نہیں دین ہے کتنے نکاح سے مانع کتنے ہوئے بھئی پانچ چیزیں ہوگئی نصب سبب جمع حق غیر اور دین دیکھا ذابطے کے تک پانچ چیزیں تے ہیں بھئی وَمَنْ زَنَا بِمْرَأَةٍ حَرُمَت عَلَيْهَا عَلَيْهَا ہے آپ کی کتابوں میں عَلَيْهِ ہونا چاہیے میری کتاب میں عَلَيْهَا ہے کتابت کی غلطی ہے عَلَيْهِ مذکر ضمیر ہونی چاہیے وَمَنْ زَنَا بِمْرَأَةٍ حَرُمَت عَلَيْهِ اُمْمُحَا وَبْنَتُوْحَا اور جس نے زنا کیا کسی عورت سے تو حرام ہو جائے گئی اس شخص پر اس عورت کی ماں اور اس کی بیٹی کیا ہو جائے گی حرام بھئی آپ نے پڑھا اوپر ذابطہ ایک آدمی کسی عورت سے نکاح کرتا ہے تو نکاح کرتے ہی اس عورت کی ماں یعنی اصول اس پر کیا ہو گئے ہمیشہ ہمیشہ کیلئے حرام چاہے صحبت ابھی کی ہو یا صحبت اور اس عورت کی بیٹی بھی اس شخص پر حرام ہو جائے گی لیکن کب صحبت کر لے گا وہ اب صحبت سے پہلے حرام نہیں تو یہ سسرالی رشتے بن گئے بھئی سمجھ میں آیا بھئی اچھا اب ایک آدمی ایک عورت سے زنا کر لیتا ہے تو یہاں بھی اسی طرح خرمت آ جائے گی جس عورت سے زنا کیا اس عورت کی ماں اس شخص پر ہمیشہ ہمیشہ کیلئے کیا ہو گئی حرام بال میں ایسا موقع آیا یہ آدمی اب نکاح کرنا چاہتا ہے اس عورت کی ماں بھی ابھی جوان ہے اور اس کے نکاح کرنا چاہتا ہے نہیں مالانا اب کوئی صورت نہیں عبدالعباد کے لیے وہ عورت اس پر کیا ہو چکی ہے حرام ہو چکی ہے یا جس عورت سے زنا کیا اس کی کوئی بیٹی ہے بعد میں مالانا اس کی بیٹی کے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے نکاح کرنا چاہتا ہے نہیں جس جیسے زنا کیا تھا یہ اس کی بیٹی اس عورت کی جو اولاد تھی اس شخص پر ہمیشہ ہمیشہ کیلئے کیا بن گئی حرام ہو گئی اس کو کہتے ہیں خورمت مساہرت کیا کہتے ہیں یہ بڑا نازوک مسئلہ ہے مالانا آج کل بڑا آج کل حالات بڑے خراب ہو گئے اور پتہ نہیں کتنے لوگ اس خورمت میں مبتلا ہوں گے بھئی حرام جگہ پر حرام بھئی یاد رکھ کیے مالانا آپ کو باریک بات بتلا ہوں گے حرائی میں ذرا کوئی مرد کسی عورت کو شہوت سے ہاتھ لگائے بھئی درمیان میں کوئی حائل نہ ہو کپڑا وغیرہ نہیں مثلا عورت کے ہاتھ پر ہاتھ لگایا شہوت کے ساتھ اور ہاتھ لگانے سے اس مرد کو شہوت آئی بھئی یا کسی عورت نے کسی مرد کو ہاتھ لگایا اور اس عورت کو شہوت آگئی بس جیسے ہی شہوت آئی اس مرد پر اس عورت کے اصول بھی ہمیشہ کے لئے حرام ہو گئے اس کے عورت کے لئے بھی اس مرد کی طرف سے ایسے ہی ہو گیا اس مرد کے اصول بھی کیا ہو اس پر ہمیشہ کے لئے حرام بعد میں اس شخص کا باپ اس عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے نہیں مالا کبھی بھی جائز یا اس شخص کا بیٹا اس عورت سے نکاح کرنا چاہتا جائے یا اگر پہلے سے شہوت تھی تو شہوت بڑھ جائے تو وہ عورت اس عورت کے اصول اور فرو اس مرد پر ہمیشہ ہمیشہ کیلئے کیا ہو گئے حرام یا عورت نے کسی مرد کو ہاتھ لگایا تو اس مرد کے اصول اور فرو اس عورت پر کیا ہو ہے اس دورت پر ہمیشہ کیلئے کیا ہو بھئے اب حرام ہو چکے اب حلال ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے بھئی اگر نکاح کر بھی لیتے ہیں نکاح نہیں ہوگا اب ساری عمد زینا تو ہوگا وہ جائز نہیں ہے ان کا پس ملنا صورت سمجھ میں آگئے یہ بڑا نازف مسئلہ ہے بڑا نازف مسئلہ دیکھو ایک آدمی ہے اس نے ایک عورت سے نکاح کیا ہے اتفاق سے جاتا ہے ایک دن گھر گیا ساتھ کے ساتھ ہاتھ ملایا سفر سے آیا ساتھ کے ساتھ بھی کیا کیا ہاتھ ملایا ہاتھ ملاتے ہوئے شہوت آگئی بات مالانا بیوی ہاتھ سے نکل گئی عبدالعباد کی لئے حرام ہو گئی یہی حرمت مسہرت مسہرت کہتے ہیں اصل میں سسرالی رشتہ حرمت کا معنی ہے احترام سسرال جب کوئی بن جاتا ہے سسرالی رشتوں کا احترام ہے یہ کہ کچھ رشتے ہمیشہ کے لئے حرام ہو جاتے ہیں جب انسان کسی عورت سے نکاح کرتا ہے تو سسرالی رشتہ قائم ہو گیا اب سسرالی رشتے کے احترام میں اس عورت کی ماں اس شخص پر ہمیشہ کیلئے کیا ہو جاتی ہے سسرالی رشتے کے بیٹی سے اس کا نکاح ہوا ہے تو یہ عورت بھی اس کیلئے ماں کی طرح ہو گئی گویا کی اب اس کے ساتھ نکاح نہیں سہبج نے آیا بھئی یا اس عورت کے ساتھ جب صحبت کی اس کی بیٹی بھی اس پر ہمیشہ کیلئے کیا ہو گئی یہ ہے خورمت مساہرت بھئی کیا ہے تو یہ بڑا نازت مسئل ہے آپ دیکھو ایک آدمی میں نے مساز ذکر کر دی گھر سفر سے آیا ساتھ کے ساتھ ہاتھ ملایا تو شہبت آگئی اس عورت جو ساتھ تھی اس کے اصول و فرو اس پر کیا ہو گئی ہمیشہ کے لئے حرام اور اسی کی بیٹی تو اس کے آقد میں تھی وہ بیٹی بھی اس پر کیا ہو گئی ہمیشہ ہمیشہ کے لئے حرام ہو گئی سمجھ میں آیا اب آپ بتائیے مالانا اسی طرح تو یہ بڑا عام جس لوگوں کو خبر ہی نہیں تو یہ عام پیش آنے والی چیز ہے یا نہیں سمجھ میں آیا یہ آپ لوگوں تو ما شاء اللہ دین ہی گھرانا ہے دین کا خیار رکھا جاتا ہے وغیرہ عام گھروں کے اندر دین کا باتوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا نماز روز وغیرہ اس کے علاوہ اور کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا بس نماز بھی اتنا پتہ ہوگا نماز پڑھ دی ہے تو بہر کچھ دینی گھرانے ہیں جو دین کا خیار رکھتے ہیں دین پر چلتے ہیں عام لوگ تو باتوں کی پرواہ نہیں پتہ نہیں ہوتا تو وہاں اس قسم کی کتنے تعلقات پیش آتے ہیں اور پھر بیوی ہمیشہ ہمیشہ کے لئے حرام ہو گئی لیکن اسے پتہ نہیں ہے ساری عمر بیوی کو اپنے پاس ہی رکھ ہے لیکن جتنا بھی تعلق ہے سارا زنا شمار ہوگا کتنی خوفناک بات ہے تو یہ خرمت مصحر تو کہتے ہیں وَمَنْ زَنَا بِمَرَاتِن اور جس نے جنا کیا کسی عورت سے حارمت عَلَيْهِ اُمُّهَا وَبْنَتُهَا تو حرام ہو گئی اس شخص اور اس عورت کی معروف کی بیٹی وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امرَأَتَهُ تَلَا خَمْبَائِنًا لَمْ يَجُلْ لَهُ اَنْ يَتَزَوْجَ بِأُفْتِهَا حَتَّى تَنْقَذِ عِذَّتُهَا بھئی ابھی مسئلہ گزرا دو عورتوں دو بہنوں کیوں ایک شخص کے نکاح میں جمع کرنا ایک وقت میں جائز نہیں ہے ایک وقت میں یاد رکھئے جب کوئی شخص کسی عورت کو طلاق دیتا ہے تو طلاق دو قسم پر ہے آگے طلاق کے بعد میں بھی تفصیل آجے کہ یہاں مختصر تفصیل بیان کر دیتا ہوں مثلہ سے متعلق جو ہے ایک طلاق طلاق رجعی کہلاتی ہے ایک طلاق طلاق بائن کہلاتی ہے سمجھ میں آیا طلاق تو ایک آدمی کو ایک شخص جب کسی عورت سے نکاح کرتا ہے اسے کتنی طلاقوں کا حق حاصل ہو جاتا ہے تین طلاقوں کا حق حاصل ہو جاتا ہے تین طلاقوں کا تو اب نکاح ایک ہی طلاق سے بھی ٹوٹ جاتا ہے لوگ ہماقت کرتے ہیں اکٹھی تین طلاقیں دے دیتے ہیں بعد میں پریشان ہوتے ہیں بائی کیونکہ تین طلاقیں دے دیں تو اس کے بعد حلال ہے شرعی کے بغیر دوبارہ اس خامن سے اس عورت کا نکاح جائز نہیں تو تین دینے کی کیا ضرورت ہے اس نکاح ہی کو توڑنا ہے نا طلاقی دینی ہے تو ایک طلاق سے نکاح چھوٹ جاتا ہے وہ کافی ہے بعد میں اگر پھر ارادہ بن گیا نکاح کا تو اب جوڑ کی بھی صورت ہے کہ صرف ایک طلاق دی ہے ابھی بھی تو کا حق باقی ہے تو دوبارہ آپس میں نکاح کر لو کسی حلالے وغیرہ کی ضرورت نہیں تو یہ بہت بڑی غلطی لوگوں کو دیکھو طلاق کبھی نہیں پتا بھئی کہ کیسے طلاق دینی چاہیے ایک طلاق کافی ہے جب نکاح کو ختم کرنا ہے تین طلاقوں سے تو مسئلہ بڑا خراب ہو جاتا ہے پھر آپ دوبارہ ملنے کے لیے حلالہ شرعی ضروری ہے اس کے بغیر دوبارہ اس عورت سے نکاح اس مرد کے لیے جائز نہیں تو طلاق یاد رکھئے دو قسم پر ایک طلاق رجعی کہلاتی ہے ایک طلاق بائن کہلاتی ہے طلاق رجعی وہ ہے جس میں خامن کو رجوع کا حق ہوتا ہے عدد کے اندر اندر یاد رکھو جب کوئی شخص کسی عورت کو طلاق دیتا ہے تو اس پر عدد گزارنا ضروری ہے وہ عورت عدد گزارے گی پھر کسی اور آدمی سے نکاح کر سکتی ہے جب تک عدد نہیں گزارے گی کسی اور آدمی سے اس عورت کے لئے نکاح کرنا جائز نہیں اور عدد کتنی ہے عام عورت کی عدد تین حیض ہے تین حیض وہ انتظار کرے گی تین حیض جب پورے ہو جائیں اب وہ کسی اور سے نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر پتہ لگ جائے کہ کہیں آدمی جس نے طلاق دیا اس عورت کو کہیں اس کیا بچہ اس عورت کے پیٹ میں تو نہیں کہیں عورت حاملہ تو نہیں اس خامن سے تو تین حیض میں اچھی طرح پکی طرح پتہ چل جائے گا جب حیض آیا جب حمل ہو تو حیض نہیں آتا اور جب تین دفعہ حیض آیا معلوم ہوا یا اور اس عورت کو حمل نہیں ہے بھئی حمل نہیں ہے ہاں تو تین حیض جب تین حیض گزر جائیں گے تو اب اچھی طرح پتہ لگ کیا معلوم ہوا کہ اس خامن کی اولاد اس عورت کے پیڑ میں نہیں ہیں اب یہ جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے تو اب طلاق دو قسم پر ایک طلاق رجعی بھئی عام طلاق خامن مثلا بھئی کوئی خامن اپنی بیوی سے کیا کہتا کہ میں نے تمہیں کیا دے دی طلاق دے دی تو پھر اس طورت کے اندر آپ یہ طلاق رجعی ہے یہ کیا ہے ہاں اگر یوں کہے میں نے تمہیں بڑی سخت طلاق دی تو یہ طلاق بائن ہو جائے یا میں نے یوں صاف لفظوں میں کہے میں تمہیں طلاق بائن دی یا میں نے بہت بڑی طلاق دی یا میں نے پہاڑ جتنی طلاق دی یا آگے آ جائیں گی مثال صاحب خدوری بھی خود ذکر کریں گے سمجھ میں آیا تو طلاق طلاق بائن دیتے ہی نکاح ٹوٹ جاتا ہے نکاح کیا ہو جاتا ہے نکاح ٹوٹ گیا اب عورت سین حیث گزارے گی اپنی عیتت پوری کرے گی پھر جس کے ساتھ مردی چاہے نکاح کر لے چاہے تو اسی خامن سے نکاح کر لے کسی اور سے نکاح کرنا ہے تو عیدت کے بات کرے عیدت سے پہلے ہاں اسی خامن سے پھر نکاح کرنا ہے اس نے تو ابھی ایک طلاق دی ہے لہذا اسی سے دوبارہ کیا کر سکتی عیدت کے اندر بھی نکاح کر سکتی صورت سمجھ میں آگئی یہ طلاق لیکن طلاق بائن بھی ہے ویسے نہیں واپس آسکتی دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا دو گواب اٹھا لیں اور آپس میں نکاح کر لیں بھئی آسان سا مسئلہ ہے دونوں کیا کر لیں آپس میں نکاح کر لیں اور ایک طلاق رجعی ہے جس میں خان صرف یہ کہتا ہے میں نے تمہیں طلاق دی کوئی صفت وغیرہ ساتھ بھی نہیں کرتا یہ طلاق رجعی ہے اس میں بھی عورت جب عدد گزار لے گی تو اس نکاح ٹوٹ جائے گا اور نکاح ٹوٹ گیا تو آپ جس کے ساتھ چاہے نکاح کر لیں لیکن یہ چونکہ طلاق رجعی ہے نکاح خان اس میں رجوع کر سکتا ہے اس میں دوبارہ نکاح کی بھی نیز عورت خامند کہہ دیتا عدد کی اندر اندر رجوع کا حق ہوتا ہے میں رجوع کرتا ہوں تو رجوع ہو گیا مالانا اب عورت پھر اس کی طرح اس کی بیوی بن گئی اور اب عدد شمار ختم اب یہ پھر پہلے کی طرح بیوی لیکن ایک طلاق تو دے چکا کتنی باقی ہیں تو اب باقی عمر کے لئے دو رہ گئیں جب چاہے ان کو استعمال کریں تو طلاق رجوعی میں کیا ہوتا ہے عدد کے اندر اندر خامند کیا کر سکتا ہے رجوع کر لے جب رجوع کر لی اب نکاح نہیں چھوٹے گا اسی طرح اس کی بیوی ہے لیکن طلاق بائیں میں کیا ہو چکا نکاح ٹوٹ چکا ہے دوبارہ باقی کیا کرنا پڑے گا نکاح کرنا پڑے گا اگر دوبارہ آپ اپس نہیں کٹھے رہنا چاہتے ہیں تو طلاق رجوعی میں خامند کو رجوع کا حق ہوتا ہے اور رجوع آگے ذکر بھی آئے گا صاحب خدوری بھی ذکر رجوع ہو جائے گا مثلا بیوی کو طلاق رجوعی دی ہے اور پھر اس کے بعد اس کے ساتھ صحبت کر لی یہ صحبت دلیل کر رہی ہے معلوم ہو یہ کیا کر رہا کر چکا ہے رجوع پر صحبت رجوع پر دلالت کر رہی ہے تو طلاق کتنی قسم پر ہوئی ایک رجوعی اور ایک بائن رجوعی میں عدد کے اندر خامت کیا کر سکتا ہے رجوع کر سکتا ہے اور اس میں دوبارہ نکاح کرنے کی ضرورت اور طلاق بائن میں کیا کرنا پڑتا ہے دوبارہ نکاح کرنا پڑتا ہے تو دیکھئے بھئی صاحب قدوری فرمار وَإِذَا تَلَّقَ رَجُلُم رَأَتَهُ طلاقم بائنہ اور جب طلاق دی کسی شخص نے اپنی بیوی کو کونسی طلاق بائن طلاق بائن دے دی لَمْ يَجُز لَهُ أَنْ يَتَزَوَجَ بِأُفْتِهَا تو جائز نہیں ہے اس آدمی کے لئے کہ وہ نکاح کرے اس کی بہن کے ساتھ حتی تنقضی عزت یہاں تک کہ اس عورت کی عزت گزر جائے عزت پوری ہو جائے بھئی صورت مسئلہ یہ ایک آدمی نے ایک عورت سے نکاح کیا ہوا تھا اب اس کا ارادہ ہے اس کی بہن کے ساتھ نکاح کرنے کا لیکن اس عورت کے ہوتے ہوئے اس کی بہن کے ساتھ نکاح جائز نہیں اب یہ آدمی اس عورت کو کیا کرتا ہے طلاق بائن دے دیتا ہے اور طلاق بائن دینے سے چونکہ نکاح ٹوڑیا اب فوراں کیا کرنا چاہتا ہے اس کی بہن سے نکاح کرنا چاہتا ہے کہتے ہیں نہیں بھئی جب تک عدد پوری نہیں ہو جاتی اس عورت کی اس وقت تک اس بہن کے ساتھ نکاح کرنا جائز کیوں نہیں جائز کہتے ہیں وجہ یہ کہ نکاح ابھی پوری طرح ٹوٹا نہیں من وجہ ٹوٹ چکا ایک اعتبار سے دیکھا جائے ٹوٹ چکا ہے ایک اعتبار سے دیکھا جائے ابھی باقی طلاق بائن دے چک ہے نکاح ٹوٹ چک لیکن دیکھا جائے تو یہ عورت آگے ابھی نکاح کر سکتی ہے جس عورت کو طلاق نہیں دیا یہ آگے نکاح کر سکتی ہے نہیں اس نے تو ابھی تین حیث گزارنے کس وجہ سے گزارنے اسی خامند کی وجہ سے اور اس مدد کے اندر اس عورت کو خرچہ وغیرہ دینا کس کے ذمہ ہوتا ہے خامند کے ذمہ ہوتا ہے سمجھ میں آیا تو یہ وغیرہ اور چیزیں بھی نکاح کے کام باز ہیں تو معلوم ہوا ابھی نکاح پوری طرح ٹوٹا نہیں اگر پوری طرح ٹوٹا ہوتا تو خامند کے ذمہ اس کا خرچہ وغیرہ ہوتا آگے اس کی نکاح سے ممانعت ہوتی نہیں ہاں جب عصد پوری ہے اس عورت کے ساتھ اور اس کی بہن کے ساتھ بھی کرنا چاہتا تو کیا لازم آئے گا دو بہنوں کا ایک آدمی کے نکاح میں جمع کرنا لازم آئے گا لہذا جائز نہیں جب عزت گزر جائے پھر کیا کر سکتا ہے اس کی بہن کے ساتھ نکاح اور یہ صرف طلاق بائن میں نہیں ہے طلاق رجعی میں بھی اسی طرح ہے طلاق رجعی دے دی تو جب تک عزت نہیں گزرے گی نکاح پوری طرح ٹوٹا نہیں جب پوری طرح ٹوٹا نہیں تو اس کی بہن کے ساتھ نکاح کرنا چاہیز بھی نہیں تو پھر صاحب خضوری نے صرف طلاق بائن کو کیوں ذکر کیا طلاق رجعی کو کیوں نہیں ذکر کیا کہتے ہیں طلاق رجعی میں تو نکاح دوبارہ نکاح کی ضرورت ہی نہیں ہوتی خامن زبان تھی کیا کہہ دیتا ہے میں رجوع کرتا ہوں تو کیا ہو جاتا ہے رجوع ہو جاتا ہے اور طلاق بائن میں تو نکاح اس طرح ٹوٹ چکا ہے کہ اب دوبارہ ملنے کیا ضروری ہے دوبارہ نکاح ضروری ہے تو صاحب خضوری یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ طلاق بائن جس میں نکاح ٹوٹ چکا ہے وہاں پر عدد کے اندر جب اس کی بہن سے نکاح جائز نہیں طلاق رجعی میں تو گویا کہ اب نکاح ٹوٹا ہی جب وہاں ٹوٹا ہی نہیں تو وہاں تو بطریق اولا کیا ہے اس کی بہن کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہو یہ معنی مولانا وَإِذَا تَلَّقَ الرَّجُلُ امرَاتَهُ جب طلاق دے دی کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق بائن طلاق بائن لم يجز لہو اَن يَتَزَوَّجَ بِ اُخْتِحَاتُ جائز نہیں اس آدمی کے لئے کہ وہ نکاح کرے اس وَلَلْمَرْأَتُ عَبْدَهَ اور جائز نہیں ہے آقا کے لئے کہ وہ نکاح کرے اپنی باندی سے اور نہ عورت کے لئے کہ وہ نکاح کرے اپنے غلام سے بھئی ایک شخص ہے اس کی ایک باندی ہے وہ باندی سے نکاح کرنا چاہتا ہے کہتے ہیں جائز نہیں باندی کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہاں نکاح کرنا ہی چاہتے ہو تو اس کو پہلے آزاد کر دو پھر اسے نکاح کر لو باندی بھی ہو اور نکاح بھی کر لو یہ جرس نہیں یا ایک عورت ہے اس کا غلام ہے وہ غلام سے نکاح کرنا چاہتی ہے یہ نکاح جائز نہیں ہے ہاں اس کو آزاد کر دو پھر کیا کر لو اس سے نکاح کر تو غلام بھی رہے اور نکاح بھی کر لے اس کے ساتھ یہ جائز نہیں وجہ یہ کہ آقا ہے کس سے نکاح کرنا چاہتا ہے باندی تو ہوتی ہے مملوک اور جب نکاح کرے گا تو اس کی بن جائے گی بیوی اور بیوی ہوا کرتی ہے مالک خامند کے ساتھ چیزوں کی منافع کے اندر مالک بن جاتی ہے یا نہیں بن جاتی بیوی کے بڑے اختیارات ہیں بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو بیوی کو بھی اختیارات نہیں شریعت نے بھئی تو آگے آپ تفصیل پڑھ لیں تو تو وہ ان اختیارات کی مالک ہو جائے کرتی ہے تو خامند اور بیوی کے منافع مشترکہ ہو جائے کرتے ہیں تو اب آگئی مالک پہلے وہ ہی عورت کیا تھی مملوک تھی اب کیا بن گئی ہے مالک تو مملوک بھی رہے مالک بھی ہو جائے یہ دو چیزیں جمع نہیں ہو نہیں اسی طرح عورت ہے اپنے غلام سے نکاح کرنا جاتی ہے تو وہ مملوک نکاح کرے کی تو مالک بنے گا سمجھ میاں تو مالک بن جائے گا طلاق وغیرہ اور چیزوں کا مالک بنے گا یا نہیں بنے گا مالک بن جائے گا تو مملوک اور مالک ایک شخص ایک وقت میں مملوک بھی ہو مالک بھی ہو یہ درست نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں وَلَا يَجُوزُ لِلْمَوْلَا اَنْ يَتَزَوْوَ جَآمَتَهُ اور جائز نہیں آقا کے لئے کہ وہ نکاح کرے اپنی باندی سے وَلَا مَرْعَتُ عَبْدَهَا اور نورت کے لئے جائز ہے کہ وہ نکاح کرے عَبْدَهَا اپنے غلام سے وَيَجُوزُ تَزْوِجُ الْكِتَابِيَاتِ وَلَا يَجُوزُ تَزْوِجُ الْمَجُوسِيَاتِ اور جائز ہے نکاح کرنا کتابی عورتوں سے یعنی اہل کتاب میں سے ہے جو یعنی یہودی عیسائی ہے وَلَا يَجُوزُ تَزْوِجُ الْمَجُوسِيَاتِ اور جائز نہیں مجوسی عورتوں سے نکاح کرنا وَلَلْ وَسَنِيَاتِ اور نبت پرست عورتوں سے بتوں کی جو عبادت کرتی ہوں سے بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے وَيَجُوزُ تَزْوِجُ الْصَابِيَاتِ اصفابی عورتوں سے نکاح جائز ہے اِن کانو یؤمنون بِنبی وَيُقِرون نبی کتاب اگر وہ ایمان رکھتی ہے کسی نبی پر اور اقرار کرتی ہے کسی کتاب کا آسمانی کتاب کا کیا کرتی ہے اقرار آسمانی دین کو مانتی ہیں صحابی عورتیں تو ان سے نکاح جائز ہے وَإِن قَانُوا يَعْبُدُون الْكَوَاقِبَى اور اگر وہ کیا کرتے ہیں صحابی وہ ستاروں کی عبادت کرتے ہیں وَلَا کِتَاب الْهُمْ اور ان کی کوئی کتاب بھی نہیں آسمانی لَمْ يَجُزْ مُنَا قَحَتُهُمْ تو ان کے ساتھ باہم نکاح کرنا جائز نہیں سمجھ میں آیا بھئی تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یاد رکھو کہ صحابی عورتوں سے نکاح جائز ہے صحابی عورتوں سے نکاح جائز نہیں بھئی صحابی یہ مذہب والے ہیں امام صاحب فرماتے ہیں جائز ہے صحابی فرماتے ہیں جائز نہیں وجہ یہ اختلاف ہیں دونوں کا امام صاحب کیا فرماتے ہیں کہ یہ لوگ آسمانی دین کو مانتے ہیں صحابی زبور کو مانتے ہیں وغیرہ آسمانی کتاب کو اور ستاروں کی تعظیم کرتے ہیں جبکہ صحابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ستاروں کی عبادت کرتے ہیں تو یہ بھی بودھ پرستوں کی طرح ہوئے لہذا ان کے ساتھ نکاح جائز تو اب صحابی قدوری نے اسی لئے کہا کہ صحابی اگر کیا کرتے ہیں ان کتاب کو مانتے ہیں کسی بھی کتاب کو آسمانی تو پھر اس صورت میں ان سے نکاح جائز ہوگا اور اگر وہ ستاروں کے عبادت کرنے والے لوگ ہیں پھر تو یہ بدھ پرستوں کی طرح ہوئے پھر ان کے ساتھ نکاح جائز نہیں وَيَجُوزُ تَزْوِيجُ الْكِتَابِيَاتِ وَلَا يَجُوزُ تَزْوِيجُ الْمَجُوسِيَاتِ وَلَلْوَسَنِيَاتِ وَيَجُوزُ تَزْوِيجُ الصَّابِيَاتِ بھئے یہاں مطن کے اندر تزویج کا لفظ آیا بھئے لیکن یہاں تزویج جڑتا نہیں بھئے یہاں تزویج کا لفظ ہونا چاہیئے بھئے یہ کتابت کی غلطی معلوم ہوتی ہے کیونکہ تزویج کا معنی ہے نکاح کروانا زَوَجَ اَيُزَوِجُ تَزْوِيجَ ان کا کیا معنی ہے نکاح کروانا اور تزویج بابِ تفاعل ہے اس کا معنی ہے نکاح کرنا تو وَيَجُوزُ تَزَوُجُ الْكِتَابِيَاتِ کتابیات سے نکاح کرنا جائز ہے کتابیات کا نکاح کروانا جائز ہے یہ ترجمہ تو درست نہیں بنتا یہ مسئلہ تو بیانی کر رہے صاحب خضوری کہ کتابیہ کا نکاح کروانا درست ہے یا نکاح کروانا درست نہیں خود کتابیہ سے نکاح کرنا درست ہے یا درست نہیں یہ بتلا رہے ہیں بھئے تو یہ ہونی چاہیئے یوں ہونی چاہیے معنی عبارت وَيَجُودُ تَزَوُجُ الْكِتَابِيَاتِ اور جائز ہے کتابیہ عورتوں سے نکاح کرنا وَلَا يَجُودُ تَزَوُجُ الْمَجُوسِيَاتِ اور مجوسی یعنی آتش پرست عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں وَلَا الْوَسَنِيَات اور بتپرست عورتوں کے ساتھ بھی نکاح کرنا جائز نہیں وَيَجُودُ تَزَوُجُ الْصَابِيَات اور صادیہ عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے سمجھ میں آئی عبارت تو یہ تزویج کا لفظ یہاں جڑتا نہیں ہے تزویج کا لفظ ہونا چاہیے وَيَجُودُ لِلْمُحْرِمِ وَالْمُحْرِمَتِ اَنْ يَتَزَوُجَ فِي حَالَتِ الْإِحْرَامِ اور جائز ہے محرم مرد اور محرمہ عورت کے لئے کہ وہ دونوں نکاح کر لیں حالت احرام میں بھئی حالت احرام ایک شخص نے حد یا عمر کا احرام باندھا ہوا ہے یا ایک عورت ہے یا دونوں ہیں حالت احرام میں وہ آپ اس میں نکاح کرنا آپس میں نکاح کرنا چاہیں تو نکاح کر سکتے ہیں امام شافر احمل وغیرہ فرماتے ہیں کہ نکاح نہیں کر سکتے ہم کہتے ہیں نہیں نکاح تو صرف ایک عقد کا نام ہے عجاب و قبول کر لیں نکاح ہو جائے گا ہاں صحبت کرنا وہ تو ہم بھی کہتے ہیں جائز نہیں صرف نکاح عقد کرنا چاہتے ہیں تو عقد جائز ہے سمجھ میں دلائل کتابوں وغیرہ میں مذکور ہیں بھئی حدیث وغیرہ دلیلیں ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حالت احرام نے کیا کیا تھا نکاح فرمایا تھا بھئی نکاح فرمایا تھا بھئی چلیے بس مرانا بس بھئی اللہ علم حقیقت تل کلام